اگر ہم توشہ خانہ کیس کی بات کریں تو اب اس میں ہو کیا سکتا ہے اپیل میں ہی یہ کیس خارج بھی ہو سکتا ہے یا پھر ری ٹرائل کی طرف اگر جاتے ہیں تو کہاں سے ٹرائل پھر دوبارہ سے شروع ہوگا ٹرائل تو پھر نئے اگر ری ٹرائل ہوتا ہے وہ تو بیگننگ سے ہی ہوگا یعنی فرد جرم کے بعد لگ چکی ہے اور اس کے بعد ایویڈنس ساری جو ہے وہ ہوگی ری ٹرائل تو سارا ہی دوبارہ نئے سے ٹرائل ہوگا اور یہ جو ہائی کورٹ کے پاس جو ایز ایپلنٹ کورٹ کی اختیار ہے کہ اس کو بالکل کویش کر دے ان کو اکویٹ کر دے کہ یہ بالکل غلط ہے اس میں کیس بنتا ہی نہیں اور اس میں کیونکہ دیکھیں لا میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو لا اور ایک پروسیجر اگر لا کے تحت اگر کنوکشن بنتی بھی ہے مگر اگر پروسیجر نہیں فال ہوا تو اس بیس میں بھی ختم ہو جاتا ہے کیس کنوکشن ختم ہو جاتی ہے اکویٹل ہو جاتی ہے اور یہ ٹرائل کی صورت میں کسی اور جگ صاحب کے پاس جائے گا یہ کیس نارملی تو اسی جگ کے پاس جاتا ہے مگر ٹرائل کورٹ کا اختیار ہے کہ وہ کسی اور کو بھی کیونکہ نارمل حالات میں بھی ہائی کورٹ کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ ایک جگ سے ٹرائل دوسرے جگ کو ٹرانسفر کر سکتا ہے ہائی کورٹ کو سیکشن پانچ سو چبیس ہے کورٹ آف کٹیمنل پروسیجر کورٹ کی ایک کورٹ سے دوسری کورٹ میں کیس ٹرانسفر کا اختیار ہے ہائی کورٹ کو وہ کسی کی درخواست میں بھی کر سکتا ہے خود بھی کر سکتا ہے رجوی صاحب میں آپ سے دو دوبارہ کانسٹیوشن کی سائیڈ پہ آؤں گا ایک یہ بتائیے کہ جو افیشل سیکرٹ ایکٹ ہے انڈیا میں یہ بڑی بحث ہے کہ کیا یہ کانسٹیوشن کے مطابق ہے یا نہیں وہاں پہ کئی اس کے بارے میں کئی فیصلے بھی ہیں اور کچھ فیصلوں میں تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو جو اگر رائٹ ٹو انفرمیشن ہے ایکچولی وہ بنیادی ہے افیشل سیکرٹ ایکٹ جیسا کہ اریجنل ہی بنایا گیا تھا یہ تو اس وقت کے اخباروں کو کنٹرول کرنے کے لیے بنایا گیا تھا انیس سو تئیس میں تو کیا آج ہم اس پہ اس کی کانسٹیوشنالیٹی کے اوپر سوال اٹھ سکتا ہے بالکل اٹھ سکتا ہے ایک تو آپ دیکھیں ہمارے ہمارے جو ہے سیلف انکریمینیشن کے خلاف تو ہمارے کانسٹیوشن میں ہے آپ جو ہمارے جو آرٹیکل بارہ ہے تیرہ ہے چودہ ہیں وہ سیلف انکریمینیشن یا کسی کو کوئی ایویڈنس ایکسٹریکٹ کرنا اس کے کسی کے خلاف تو یہ فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہے دوسرا یہ ابھی جو جیسے میں نے کہا کہ جو فنڈامنٹل رائٹس ہے اور سیول لیبرٹی سے جو لاز ان کانفلیکٹ ہوں ان کی کانسٹرکشن یا ان کی انٹرپیٹیشن ان کی اپلیکیشن ہمارے اپنے کئی فیصلے ہیں وہ بڑے سٹرکٹ لی ہوتی ہے وہ اس طرح نہیں کہ اٹھا کے آپ جس کے اوپر مرضی لگا دیں تو یہ غلط ہو رہا ہے یہ نہیں اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے یہ تو اب میں اخبار میں بعض تصویریں دیکھتا ہوں یہ ٹرائل دیکھتا ہوں تو اس کے نیچے اگر آپ لکھتے کہ یہ سری نگر میں ہوا تو آپ مان جائیں گے اگر نیچے نہ لکھا ہو کہ یہ لہور میں یا پاکستان میں ہوا تو یہ جو دوسرا یہ جو کالونیل ٹائم کے جو لاز ہیں وہ اس وقت کے بنے ہوئے ہیں جب پاکستان ازاد ملک نہیں تھا پاکستان میں کانسٹویشن نہیں تھا کانسٹویشن کے اندر فنڈیمنٹل رائٹس نہیں تھے اب آرٹیکل ٹین اور ٹین اے ہے جس پہ فیر ٹائل ڈیو پروسس اف لا انشور کیا گیا اسی طرح آرٹیکل فور ہے جس کے اندر ایکول ٹریٹمنٹ اف لا اور جو آپ کی لیبرٹی سے جان سے ایون ریپوٹیشن سے ریلیٹڈ جتنے رائٹس ہیں وہ سیکیورڈ ہیں تو ان فنڈیمنٹل رائٹس کی مجودگی میں کانسٹویشن کی مجودگی میں جو کالونیل لاؤ بنائے گئے انگریز نے اپنے زمانے میں بنائے تھے اس وقت ہم غلام تھے وہ غلاموں کے لیے بنائے تھے اب تو ہم غلام نہیں اب تو ہم انڈیپینڈنٹ ازاد ملک ہیں ازاد شہری ہیں ہمارے کانسٹویشن جو ہے وہ فنکشن کر رہے کانسٹویشن کے تحت ہمارے رائٹس جو ہے وہ ہمیں اویلیبول اور ایکسیس ٹو انڈیپینڈنٹس ایکسیس ٹو جسٹس اور ایکسیس ٹو فنڈیمنٹل رائٹس ایکسیس فار انفورسمنٹ اور فنڈیمنٹل رائٹس یہ گرانٹیڈ فنڈیمنٹل رائٹس ہیں یہ کوئی فیور نہیں ہیں یہ ایک ہمارا حق ہے بطور شہری تو ان کی موجودگی میں اس طرح سے دھانس داندلی اب نہیں معنی نہیں ہو سکتی آپ پہلے بات کر رہے تھے میں نے سنی کہ جج صاحب کے مطلعہ انہوں نے کہا آج ہی دیکھیں یہ کیا فیصلہ کر دیا اب یہ کچھ دن پہلے تو کچھ لوگ ان جج صاحب کی بڑی تعریف کر رہے تھے کہ یہ آزاد ہیں بڑی اچھے فیصلے کرتے ہیں اب یہ بڑی غلط بات ہے ذمہ وار لوگوں کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی فیصلہ ان کو پسند نہیں آیا تو اس جج کے پیچھے پڑ جاتے ہیں فیصلہ آیا تو اس کی تعریف کر رہے ہیں یعنی چاند دنوں کا وقفہ پڑھنے دیتے ہیں تو جو ہمارے عوام ہیں یہ سیاسر ایسی ترہی ہے ایسی ترہی ہے لاسٹ لی یہ بتائیے گا شبرا ذریعہ صاحب کہ افیشل سیکرٹ ایکٹ کے حوالے سے ڈاکٹر آرف علوی صدر مملکت نے یہ بھی کہا کہ اس میں جو ترمیم تھی اس پر میں نے دستخط نہیں کیے اور یہ بتائیے کہ کیا جب صدر مملکت یہ کہہ دیں کہ میں نے اس پر دستخط نہیں کیا یا اس کو منظور نہیں کیا یا میں نے ہدایت کر دی تھی کہ اس کو آپ واپس بھیجیں تو کیا اس پرٹیکلر کیس میں ہم صدر مملکت کی بات مانیں گے یا ان کے سیکٹری کی اور دوسری بات یہ بتائیے کہ کیا وہ جو ترمیم ترمیم تھی ان کی کیا حیثیت اب رہ گئی میرے حیال میں پہلے تو میں آخری اس سے شروع ہوتا ہوں ان کی کوئی اہمیت نہیں صدر پاکستان جو ہے وہ ہیڈ آف دا سٹیٹ ہے وہ کیٹیگوری کے لیے ایک سٹیٹمٹ دیتا ہے اور پوری دنیا میں جب تک ایسنٹ اور ایسنٹ دی جاتی ہے تھرو سکنیچر جب سٹیٹیچر ایسنٹ ایک پریزیڈنٹ آف پاکستان خود کہہ رہا ہے کہ میں نے نہیں دی باقی چیزیں سبسیڈریز پروسیڈر کی باتیں ایک فیکٹ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے کہ میرے سائن دکھاؤ کہاں ہیں اس کے اوپر بات ختم ہوگی اب میں اس کی ڈیٹیل آپ کے بتا رہا ہوں آرٹیکل سیونٹی فائی کانسٹوشن اس کے سب آرٹیکل چار ہیں پہلے آرٹیکل ہے جس میں یہ لکھا ہوئے کہ جب پارلیمنٹ ایک بل کو پاس کر دے تو وہ پریزیڈنٹ کے پاس چھلا جاتا ہے اب پریزیڈنٹ کے پاس دو اختیار ہیں کلاس وان کے تحت یا تو اس پہ اپنی اس کی منظوری دے دے اپنے سائن کر کے یا اس کو واپس بھیج دے ری کنسیڈریشن کے لیے اب ری کنسیڈریشن کے لیے اگر بھیج دے تو اب سب آرٹیکل ٹو جو ہے وہ آپریشن آ جاتا ہے ٹو کیا کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب ری کنسیڈریشن کے لیے پارلیمنٹ کے پاس آ جائے تو پارلیمنٹ اس کو ری کنسیڈر کرنے کے بعد واپس بھیج سکتی ہے وید امینڈمنٹ یا اسی طرح جو صدر نے سکجیسٹ کیا اس کو مان لے یا نہ مانے اب کلاس تری ہے جب ری کنسیڈریشن کے بعد پریزیڈن کے پاس دوبارہ جائے گا تو پھر پریزیڈن کے پاس آپشن نہیں ہے دس دن میں یا تو منظوری دے دے یا منظوری نہیں دے گا تو آرٹیمیٹکلی وہ منظور سمجھا جائے گا اچھا اب یہ تو دوسرے کلاس تک تو یہ کیس آیا ہی نہیں کیونکہ پہلے میں انہوں نے منظوری دینے انہوں نے سائن نہیں کیے نہ انہوں نے سائن کیے نہ انہوں نے ری کنسیڈریشن کے لئے بہت تو یہ جو ہے کہ آٹومیٹکلی منظوری سمجھی جائے گی وہ کلاس تری میں ہے جب کلاس ٹو آپریشن میں آ جائے لیکن اس میں شبہ رضا صاحب اعتراض یہ لگایا جا رہا ہے کہ صدر صاحب نے جب اس پر کہا کہ اسے واپس پھیج دے تو اس کے ساتھ کوئی اعتراضی نوٹ نہیں لگایا گیا یہ اس پہ اعتراض کیا جائے اچھا چلیں اگر دیکھیں یہ دو چیزیں ہیں ایک تو یہ لا بنا ہے یا نہیں بنا دوسرا یہ کہ صدر صاحب نے سیونٹی فائیو آرٹیکل کے تحت اپنے فرائض انجام دیئے ہیں یا نہیں دی یہ دونوں علیہ در علیہ در چیزیں ہیں اب جب انہوں نے سائن نہیں کیے ایسنٹ نہیں دیے یہ قانون نہیں بنا یہ ایک علیہ در چیز ہے اب اگر انہوں نے جیسے آپ کہہ رہی ہیں ریزن نہیں دی اس کے اوپر واپس نہیں بھیجا ریزن دے کے اگر لیٹس اے کہ یہ میکسیمم آپ کہہ لیں کہ صدر صاحب نے فیلیر ہے ان کی کہ آرٹیکل سیونٹی فائیو کے تحت انہوں نے اپنی ڈیوٹی نہیں دی تو آپ ان کے اوپر ایک الزام لگا سکتے ہیں اگر صدر یا پرائم نیسٹر اگر کوئی اپنا آئین کے مطابق کوئی نہیں کچھ چیز کرتا تو وہ ایک اس کے کونسی کونسز ہیں مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آرٹومیٹکلی یہ لا بن گیا آپ سمجھیں بھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل ہی آپ کی خدمت میں بے لاغ تفسریں اور غیر جانبدار تجزیعے لے کر آتا ہے